ملک میں موٹرویز کا وسیع جال بچھانے میں مسلمین دون نے اہم منصوبوں کا آغاز کیا حیدر آباد سکھر بوٹروی بھی ایک ایسا ہی منصوبہ ہے جس سے فاصلوں کے سمر جانے سے جہاں عوام کو فائدہ ہوگا وہی معیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی اس منصوبے کا سنگے بنیاد کل رکھا جائے گا تفصیل بتا رہے ہیں شیراز علی ڈاہری سڑکوں کا جال بہترین انفرائسٹرکچر اور مستقبل میں آبادی کے تناسب سے ٹرانسپورٹ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے سکھر سے حیدر آباد ایم سکس موٹروی کی تعمیر ملکی معیشت کی بہتری کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے حیدر آباد سے سکھر 306 کلومیٹر پر محید ایم سکس موٹروی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے جس کی لاغت تقریباً 307 ارب روپے ہے اس اہم منصوبے کو ڈھائی سال کی کلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا جس سے نیشنل ہائیوے پر ٹریفک کے دباؤں میں کمی کم فاصلے کی وجہ سے پانچ گھنٹے کا سفر صرف ڈھائی گھنٹے میں تے ہوگا جس سے ایندھن اور وقت دونوں کی بچت ہوگی یہ موٹرویٹ جو ہے ہمارے خاص طور پر سندھ کے عوام کی اور سندھ کے لیے بہت زیادہ دہرینہ خواہش بھی تھی ضرورت بھی تھی موجودہ حکومت اور ہمارے محترم پرائم نیسٹر جناب محمد شباہ شریف صاحب کی کوششوں سے ان کا سندھ کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہمارا سفر بہت اچھا گزر جائے گا اور اس میں ہم جلدی بھی پہنچ جائیں گے ٹائم کی بھی بچتا ہے جو سے مشکلاتیں پیش آتی ہیں لنک روڈ سے وہ ہماری ہل ہو جائیں گی چھے لین پر مشتمل استویل موٹروے پر بیس برجز اور چھے فلائی آورز بنائے جائیں گے ایم سکس موٹروے کی تکمیل سے کراچی سے پشاور تک ملک کا بہت بڑا حصہ موٹروے سے منسلک ہو جائے گا ایم سکس کی تعمیر سے تقریباً تیس ہزار افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے جبکہ سکھر، خیرپور، نواب شاہ، نوشورو فیروز، مٹیاری، جامشورو اور ہیدراباد ازلا میں پندرہ انٹرچ ایجنس بنائے جائیں گے سکھر ہیدراباد موٹروے کی تعمیر سے ناصر روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے بلکہ کم وقت میں سفری سہولیات بھی محصر ہوں گی شیراز علی ڈائری پاکستان ٹیلیویجن نیوز سکھر